نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں صدھار لاسکیں تو آئیے سنتے ہیں پرغورام نبیوں کے قصے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرغورام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے ہم انبیاء کرام کی پاکیزہ زندگی کے پاکیزہ قصے ہر دن آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں آج بھی ہم آپ کو ایک نبی اور ان کی قوم کی سرکشی کی کہانی سنائیں گے آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں سنا تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طفان آیا تھا اس میں سارے نافرمان تباہ اور برباد ہو گئے تھے جو لوگ کشتی نوح میں سوار تھے سب ایمان والے تھے اور وہی بچ گئے تھے اس طرح پھر اہل ایمان زمین پر پھیلنے لگے سارے لوگ توحید پر قائم تھے لیکن شیطان تاک میں لگا ہوا تھا پوری کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح دوبارہ انسانوں کو شرک میں فسا دے چنانچہ اس نے سب سے پہلے قبیلِ عاد کو شرک میں پھسانے میں کامیابی حاصل کر لی عاد عربی قبیلہ تھا احقاف نامی علاقہ میں رہتا تھا جو عمان اور حضر موت کے درمیان تھا یہ علاقہ ریت کے ٹیلوں والا تھا اور سمندر کے کنارے پر واقع تھا قرآن کریم میں اس واقعے سے متعلق دو صورتوں کا نام آیا ہے ایک صورہ ہود اور دوسرا صورہ احقاف یہ لوگ اپنی تہذیب رکھتے تھے لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے بڑے طاقتور اور مضبوط لوگ تھے لوگ ان کی طاقت کا لوہہ مانتے تھے پیارے بھائیو ان کے جسم تو مضبوط ضرور تھے لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پر گیا تھا بتوں کی پوجہ کرنے لگے ان کے تین بتھے سمد سمود اور حری اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا جن کو ہم حود علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں حود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم نوح کا خلیفہ بنایا کیسی طاقت اور قوت عطا کی کیسے ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کیا پھر انہیں طفان نوح میں سرکشوں کی تباہی اور بربادی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو مرتی پوجہ چھوڑ دو سر عراف آیت نمبر سکسٹی فائیو یا قوم اعبود اللہ ما لکم من الہ غیره افلا تتقون اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر کیا تم غلط روی سے پرہیس کروگے لیکن کیا قوم نے بات مان لی کیا قوم آپ کی بات کے مطابق زندگی گزارنے لگی نہیں بلکہ ڈھٹائی سے کہنے لگے اِنَّا لَنَا رَاكَ فِي صَفَاحَ وَإِنَّا لَنَا ذُنْوَكَ مِنَ الْخَاذِبِينَ اے بود ہم تو تمہیں بے عقلی میں ممتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو دیکھئے اللہ کے دین سے محروم ہونے کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ خود حماقت میں ہیں خود بدعقلی کے شکار ہیں پاگلپن کے شکار ہیں کہ ایٹ اور پتھر کی مرتیوں کے سامنے سر ٹیکھتے ہیں اور الٹے نبی کو بے عقل اور جھوٹا بنا رہے ہیں خود علیہ السلام نے ان سے پیغمبرانہ شان میں کہا یا قومی لیس بی صفاحت وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میری قوم کے لوگو میں بے عقلی میں ممتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا بھیجا گیا رسول ہوں میرا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ میں اس پیغام پر تم سے کسی طرح کی اجرت بھی طلب نہیں کرتا کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ صرف خیر خواہی کے جذبے سے یہ باتیں کر رہا ہوں اس لیے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ لیکن ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں آئی بلکہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے اجئتنا لنعبود اللہ وحدہ و نظر ما کانا يعبد آباؤنا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں یہ کیسی ہماخت کی بات ہوگی جی ہاں آج بھی کتنے لوگوں کو شرک سے روکیں توحید کا پیغام سنائیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے پروچ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے آ رہے تھے کیا وہ غلط تھے پیارے بھائیوں انہوں نے آپ کی نبوت کا ہی انکار نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخرت کا بھی انکار کیا آخرت کے بھی وہ منکر تھے وہ کہنے لگے سرع المؤمنون آیت نمبر 35 اَيَحِتُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِذَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے مٹی ہو جاؤگے اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤگے یہ تو عجیب بات کرتا ہے یعنی جب جسم گل کر مٹی ہو گیا ہڈیاں بکھر گئیں تو آخر پھر دوبارہ جسم کیسے بن سکتا ہے پھر قیامت کا مطلب کیا ہوا کیسے مردہ زندہ ہوں گے اس طرح کے فلسفے بگھار رہے تھے حود علیہ السلام نے نہایت سبر کے ساتھ ان کو قیامت کے بارے میں سمجھایا کہ یہ دنیا امتحان کا ہے دنیا میں سارے لوگ ایک تحقیہ نہیں ہوتے کتنے ظلم کرتے ہیں اور انہیں سزا نہیں مل پاتی کتنے اچھا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کو دنیا میں ان کا بدلہ نہیں مل پاتا اس لیے اللہ کے انصاف کی مانگ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں بدکاروں کو پوری پوری سزا مل سکے اور نیکوں کاروں کو پورا پورا انعام دیا جا سکے لیکن وہ کب ماننے والے تھے کہنے لگے بعید بلکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے یہیں ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم گز اور ہم ہر گز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں قوم کے لیڈروں نے عام لوگوں کو مزید گمراہ کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ ایک انسان ہے ہمارے جیسے ہی کھاتا اور پیتا ہے بلکہ ہم سے تو مال و دولت میں یہ بہت کمزور ہے وہ حق پر ہوگا اور ہم لوگ باطل پر ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المؤمنون آیت نمبر 34 وَلَئِنْ عَتَحَتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ سُنلو اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات مان لوگے نا تو گھاٹے میں رہوگے ٹوٹے میں رہوگے خسارے میں رہوگے محترم بھائیو حود علیہ السلام کی قوم سرکشی گمراہی اور تکبر میں آگے بڑھتی ہی گئی آپ کو مجنون پاگل اور دیوانہ ثابت کرتے ہوئے ایک دنی یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہمیں سمجھ میں آیا ہے تمہارے پاگلپن کا راز تم جو ہمارے محبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معبود کا غضب تم پر نادل ہوا ہے اسی غضب کی بنیاد پر تم پاگل ہو گئے ہو دیوانہ ہو گئے ہو مجنو ہو گئے ہو سرہ حود آیت نمبر فیفٹی فور اِنَّ قُولُ اِلَّ اَعْتَرَاكَ بَعْدُ عَلِهَتِ نَابِسُ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پر گئی ہے ہمارے معبودوں کی بدعا لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تم پاگل پن کے شکار ہو گئے ہو اللہ اکبر ذرا ان کی سوچ دیکھئے کس سطح کو پہنچ چکی ہے کہ شاید ہمارے معبودوں کا تم پر غضب ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے تم پاگل پن کے شکار بن چکے ہو بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے صاف صاف انکار کر دیا تب آپ نے ان کے معبودوں سے براعت کا ادھار کر لیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا جس میں ایک طرح کا الٹی میٹم بھی تھا سرہود آیت نمبر فیفٹی سیون فَإِن تَوَلَّو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا اگر تم موہ پھیرتے ہو تو پھیر لو تمہاری مردی لیکن جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ تم کو میں پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا اور پھر تم اس کا کچھ بھی بگار نہ سکو گے یہ الٹیمیٹم تھا لیکن قوم پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تس سے مسنا ہوئی اور الٹے عذاب کا مطالبہ کرنے لگی سورہ الہقاف آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو فَأْتِنَا بِمَا تَحْدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اے حُود تم جس سے مجھے ڈارا رہے ہو جس سے تم ہم سب کو ڈارا رہے ہو اسے ہم پر لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب ہم پر نادل کر دو یعنی ڈھٹائی دیکھئے کہ اوہ حضرتِ حود علیہ السلام سے عذاب کا بھی مطالبہ کرنے لگے تب حود علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا سورہ المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حضرتِ حود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب سرنی بما کذبون اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹلایا ہے انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو پھر تو ان کے خلاف میری مدد کر اللہ کی طرف سے جواب آیا قَالْ عَمَّا قَلِيْلٍ لَيُسْبِحُنَّ نَادِبِينَ قریب ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے چنانچہ سب سے پہرے اللہ نے انہیں قہت سالی میں ممتلا کر دیا تین سال تک ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی جانور مرنے لگے پانی کی قلت ہو گئی دعا کے لئے اپنے معبودوں کے پاس گئے مٹی اور پتھر کی ان مرتیوں کو پکارا اور ان سے پانی طلب کیا چنانچہ ان کو آسمان میں بادل نظر آیا کہنے لگے دیکھو یہ رحمت کی بارش ہے ہمارا دیوتا ہم پر خوش ہو گیا حانا کہ وہ بادل کیا تھا عذاب تھا جو ان کی تباہی لے کر کے آیا تھا اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا بلہو مستعجل تم بھی یہ وہی ہے جس کے جلدی کا تم مطالبہ کر رہے تھے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے نا آگیا عذاب اللہ تعالی نے ان پر ایسی آدھی بھیجی جو لگاتار سات رات اور آٹھ دن تک چلتی رہی ہوا ایسی تیز تھی کہ آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور پھر اوپر سے سر کے بل نیچے پھیک دیتی تھی جس سے سر الگ اور جسم الگ ہو جاتا تھا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ الحق آیت نمبر سات فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ عَاجَزُ نَخْلٍ خَافِيَا تم وہاں اگر ہوتے تو دیکھتے کہ اوہ وہاں اس طرح مرے پرے ہوئے ہیں جیسے اوہ خجور کے بوسیدہ تنے ہوں اس طرح کوئی شخص بھی زندہ نہ رہا اور سب کے سب عبرت کا سامان بن گئے ہیں ان کی طاقت ان کی جبروتیت اور ان کی خوش فہمیں انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں محترم ناظرین حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک انسان کو سچائی کی تلاش کرنی چاہیے آبا و اشداد کی اندھی تقلید سے بچنا چاہیے حض علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے اس طریقے کو کیسے چھوڑ دیں آج بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے داتا مشکل کشا حاجت رواء غریب نواز اور غوث آدم بنا رکھے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچائی کی تلاش کریں اور آبا و اشداد کے طریقے کو سچائی کے راستے میں حائل نہ ہونے دیں قوم عادت کے قصے سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ فرمانو اور ظالموں کو کبھی محلت ضرور دیتا ہے ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھیش لیتا ہے اور یہی کچھ ہوا قوم عادت کے ساتھ محترم ناظرین انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ فیر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَسَلِ اللَّهُمَ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعْلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجْمَعٍ موسیقی